بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے آق نامہ کے اوپر لوگ اپنی اولاد کو اپنی پروپٹی سے آق کر دیتے ہیں سٹام پیپر پہ لکھوا کے اور مختلف اخبارات میں اشتہار شائع کر کے آق نامے کا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو بھی ہے اس کو اپنی پروپٹی سے منقولہ اور غیر منقولہ جادات سے آق کر دیا ہے میں اس کا کسی کول اور فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا تمام معاملات کرنے والا اس شخص سے اب خود ذمہ دار ہوگا اپنا نام ولیت اور ریس لکھنے کے وشنہ ہٹ کرنے بلک دیتے ہیں اور اخبار میں اشتہار بھی شائع کر دیتے ہیں تو کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے یا شریح حیثیت اس کی ہے یا نہیں ہے اور جس شخص کو آق کر دیا گیا ہو کیا وہ اپنا کلیم کر سکتا ہے اگر اس کے والد نے اس کو آق کر دیا پروپٹی سے اور والد کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا وراست میں وہ یہ اپنا کلیم کر سکتا ہے شیئر کا کہ میں بھی اس کا حصہ دار ہوں تو بلکل کر سکتا ہے کیونکہ اس کی قانون میں اور کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی اسلام میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے میں آپ کو آرٹیکل 227 بتاتا ہوں یہ ہے آرٹیکل کانسٹیٹوشن کا جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا آئین ہے 227 آرٹیکل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو بھی لا ہوں گے وہ اسلام کے انجنکشن سے مطابقت رکھنے چاہیے رکھنے رکھتے ہوں گے رکھنے چاہیے اور کوئی بھی جو قانون ہے وہ انیکٹ نہیں کیا جائے گا نافذ نہیں کیا جائے گا جو کہ اسلام سے متصادم ہو اور اپنگنڈ اپنگنڈ مطلب ہوتا ہے کہ متصادم ہو جانا یعنی جو ٹکراؤ رکھتا ہو اسلام سے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی قانون بنا دیا گیا ہے اور تو وہ اس آرٹیکل کے تحت نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے وہ بھی کوئی ایگریمنٹ تحریر کروائے جاتا ہے کسی سے یاک نامہ کہہ لیں یا کوئی اور ایگریمنٹ کہہ لیں جس میں کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھوائے جاتی ہیں جس جو کہ اسلام میں علاو نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے وہ نہ کسی کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس پر عمل درامات کرانے کیلئے کوئی کیس ظاہر کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہوگی اس آرک نامے کی قانونی اور شریح حصیت اب دیکھ لیں کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو آرک کر دیتا ہے اب بیٹے نے اگر اس مان لے جائے کہ یہ درست بھی ہے بیٹے باپ نے بیٹے کو آرک کر دیا تو لازمی نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ پہلے ہی وفات پہ بیٹا بعد میں پائے اگر اسی دوران بعد میں آرک کرنے کے بعد بیٹا وفات پا جاتا ہے تو پھر کیا باپ اس کی پروپرٹی کا حقدار ہوگا کیونکہ اسلام میں تو باپ بھی اس کا وارث بنتا ہے تو اب باپ نے تو بیٹے کو کر دیا تو کر دیا آرک اور بیٹے کی وفات پہلے ہوگی تو کیا باپ اس کا جو ہے پروپرٹی نہیں لے گا تو اس لئے یہ اسلام نے جو شیئرز رکے ہیں جو طریقہ کار رکھا ہے اس سے کوئی بھی ہمارا جو اپنا اپنایا گیا پروسیجر ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اسلام پہ تو اس وجہ سے یہ جو آرک نامہ ہے یہ ریکویسٹ ہے بلکہ اس ویڈیو کے وساطت سے جن کو علم نہیں ہے اس بات کا تو وہ دیکھ لیں اگر کسی کو آرک کر بھی دیا گیا ہے تو وہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں چاہے دیگر جو ان کے بہن بھائی ہیں اگر وہ اس آرک نامے کو بیس بنا کر کیونکہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ میرے والد نے اس بیٹ اس میرے بھائی کو آ کر دیا تھا اپنی زندگی میں تو اب اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا تو وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کانونی موسیقی